آج میں آپ کو جو افثانہ سنا رہی ہوں اس کا نام ہے دل کا سورج گھر سے میں نکلا تھا محبت کی تلاش میں اور پہنچ گیا ہسپتال میں محبت کمبخت چیز ہی ایسی ہے اس کے پیچھے آدمی کبھی جیل کی کالکوٹی میں جا نکلتا ہے کبھی پردیس کی خاک چھانتا ہے اور کبھی سہرا کے ذروں سے بغلگیر ہو کر پیرہن تار تار کرتا رہتا ہے ہسپتال کی لوبی میں حسب معمول بڑا رشت تھا آج ہی ایک بس کے اندر بم پھٹا تھا اور خون میں ڈوبے ہوئے جسم ایمرجنسی وارڈ میں لائے جا رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں زخم خون اور پٹیوں کے سوا کچھ رہا ہی نہیں بندہ وحشی بھی ہے اور بندہ سخت جان بھی ہے میں اپنے گھٹنے پر اپنا پورا ہاتھ رکھے گویا اس سرخ اور گرم خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری جوانی کی علامت تھا اگر جس طرح میرا خون میں عبال بڑی جلدی آ جاتا ہے اس طرح بہتے خون میں اتنی تیزی تھی کہ ہتھیلی کا سینک اسے روک نہیں پا رہا تھا اس ہسپتال میں ڈاکٹر ناصر سے میری قرابت داری تھی اس لیے میں سیدھا یہاں آ گیا تھا میں آتے ہی پہلے ان سے ملا انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ شکر کرو تمہاری ہڈی نہیں ٹوٹی بس ضرب آئی ہے پٹی کروانے سے خون رک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھو بم دھماکے کی وجہ سے ایمرجنسی میں آج بڑا رش ہے متعلقہ ڈاکٹر کے فارق ہوتے ہی تو میں وہاں بھیج دوں گا ڈاکٹر تو کہہ کر فارق سے ہو گئے کہ اسے صرف ضرب آئی ہے مگر ضرب تن کے پنجرے میں بھی کیا کچھ توڑ کر گزر جاتی ہے انہیں کیا معلوم ابھی تک میں غسیلے جذبات کے بھور میں پسا ہوا تھا اور مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے سامنے سے انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزر رہی ہے انسان انسان کی بہیمیت کا نوہ کر رہا ہے اور یہ سب معصوم لوگ نہ جانے گھر سے کیا کرنے نکلے تھے اور نہ جانے کس پاداش میں اپنے جسم کے قیمتی آزاز سے محروم ہو گئے ہیں بلا سے مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا دھماکہ میرے اندر ہوا ہے میرے دل کے ہیروشیما پر ایٹم بم پھٹا ہے اور ریزے ریزے اڑ کر دور تک جا رہے ہیں میں اپنے دل کے ریزے چنوں یا اپنے وجود کے استراب کو سمیٹھوں اسپطال کبھی بھی نظارہ گاہ نہیں تھا وہاں دکھی دکھ نظر آتے ہیں وہی لوگ جو اسٹیپ پر آ کر کہتے ہیں جی میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا وہی پہلے انسانیت کو دکھی کرتے ہیں اور پھر خدمت کا بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اور یہ بم دھماکہ میں مجروع ہونے والے کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں گے کیا یہ خدا کے ہاتھوں دکھی ہو کر یہاں پہنچے ہیں یہ ہوئے خون میں پھر جوچانے لگا تھا رگہ شدت احساس سے پھولنے لگی تھی مجھے دکھی انسانیت سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی لوگ محاورے بنا لیتے ہیں پھر ان محاوروں کو اوڑ کر زندگی بنانے لگتے ہیں میں نے جھک کر دیکھا میری جین میں سے خون کے قطرے فرش پر ٹپکنے لگے تھے میں نے ٹیشیو پیپر سے ہتھیلی صاف کی اور گھٹنے پر رکھ کے اس کا زاویہ بدلا سامنے ہسپتال کی لابی کا صدر دروازہ کھلا پہلے ایک پانچے سال کی بچی اندر داخل ہوئی اس کے بعد جوان عورت اور ان کے پیچھے ایک معمر عورت رینگ رینگ کر چلتی ہوئی اندر آگئی یا اللہ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک ہی انسان کا پہلے بچپن دیکھ رہا ہوں پھر جوانی اور اس کے بعد بڑھا پا ننی بچی ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی اور اس کی ماں کے نقش و نگار کا چوک تھا بلکل اس کی نانی جیسا تھا مجھے اندازہ لگاتے دیر نہ لگی کہ معمر عورت ماں تھی جوان عورت بیٹی تھی اور چھوٹی بچی نوازی تھی ایک ہی شکل میں میں تین زمانے دیکھ رہا تھا ماضی حال مستقبل پہلی بار میں خالق کی کارگری پر چونک سا گیا ہر گھر میں گویا وہ ایک ہی سانچہ تواتر سے دہرائے جا رہا تھا صرف گزرتا ہوا زمانہ اس راز کا محرم تھا نسلوں کی نسلیں آگے منترکل ہو رہی ہیں مگر جوانی اتنی موزور ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زہمت نہیں کرتی اور معصومیت اتنی دلکش ہے کہ نقش و نگار کو جانچنے کی محلت نہیں دیتی میں ان تینوں کو اور ان کی حرکات اور سکنات کو غور سے دیکھ رہا تھا یا شاید ان کے قریب آ کر بیٹھتے ہی ماضی حال اور مستقبل کے فلسلے پر غور کر رہا تھا ایک جوان آدمی جو سامنے کھڑا تھا فوراں آ کر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا غالباً وہ اس بچی کا باپ تھا جوان عورت کا شہر تھا اور بڑھی عورت کا داماد تھا یقیناً اس نے جوان لڑکی کی صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری ہوگی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ساس کی صورت پر رکھ کر یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک روز میری بیوی بھی اتنی ہی بدوضہ ہو جائے گی میں اس مرد کی چپتی ہوئی نگاہ سے گھبرا کر ایک دم کھڑا ہو گیا جھٹکے کی وجہ سے درد کا احساس بھی شدید ہو گیا میرے کھڑے ہوتے ہی سامنے کے دروازے سے ڈاکٹر ناصر نمودار ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی ورنہ شاید میں اپنے فطری غصے کے ہاتھوں دروازہ کھول کر اسپتال سے باہر ہی نکل جاتا وہ مجھے ڈاکٹر سوہیل کے کمرے میں لے گئے جو ابھی بہت سے خونالود مریضوں کی پٹی کر کے فارغ ہوا تھے مگر ان کے چہروں پر بیزاری یا تھکاوٹ بلکل نہ تھی ڈاکٹر سوہیل نے مجھے سٹیچر پر پلٹا دیا اور کینچی سے میری جینز کاٹ لگے پھر بولے ماس پٹ گیا ہے سو دو ٹانکے لگے گئے لگا دیجئے میں نے شانے بے نیاز سکھا جیسے کہ ان پر احسان کر رہا ہوں میں ان جکھن لگا رہا ہوں تمہیں درد کا احساس تک نہیں ہوگا انہوں نے مجھے کہا درد کا کوئی اور احساس بھی ہوتا ہے صبح جو کچھ ہو چکا تھا میرے سہنے کے لیے وہ ضرور سے زیادہ تھا اس کے باوجود میں نے موندو صرف پھیر لیا تھا مجھے بہتا ہوا خون اور ننگا زخم دیکھنے کا کبھی حوصلہ نہیں ہوا اپنی آنکھوں سے اپنی مرہم پٹی دیکھنا کے بھی شوق نہیں میں نے موندو صرف پھیرا ہر طرف نظارے بچڑے ہوئے تھے اس کمرے میں سبھی مرہم پٹی کروانے والے مریض آئے ہوئے تھے کسی کی ٹانگ سہاروں کے ساتھ لٹک رہی تھی کسی کی آنکھوں اور سر پر پٹیاں تھی کسی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی کوئی ہائے وائے کر رہا تھا یہ دکھی انسانیت تھی پر کس کے قارن دکھی ہو کر وہاں آئی تھی اور کس جرم میں کوئی کرا رہا تھا کسی کے لواحقین چھپکے چھپکے بیان کرے یکاجک ایک بوڑے پر میری نظر اٹک گئی جھوریوں سے بھرا ہوا کالا کلوٹا چہرہ اس کی دونوں ٹانگوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور پلنگ کے کٹیرے سے ٹیک لگائے بے جان آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا ایک خردرے چہرے والا تقریبا 45 سالہ جوان اس کے پاس کھڑا تھا اور پانتی کی طرف چودہ پندرہ سال کا ترو تازہ لڑکا ہاتھ میں پکڑا سیب کھا رہا تھا تینوں اپنی وضا قطع سے دیہاتی معلوم ہوتے تھے لیکن جس بات نے اچانک میری نگاہ کی دور پکڑی وہ وہی سلسل تھا نکوش کی منتقلی کا جوان آدمی بڑے کا جوان روپ لگ رہا تھا اور ترو تازہ لڑکا اپنے باپ کے بچپل کی تصویر کی اکاسی کر رہا تھا مجھے پھر اندازہ لگاتے دیر نہ لگی کہ تین نسلیں ایک ہی پلنگ کے دائرے میں کھڑی ہیں پوتا بیٹا اور دادا کتنی مشابہتی ان تینوں میں یا پھر میرے اندر کوئی آنکھ کھل گئی تھی جو دیکھ رہی تھی ایک ہی جیسے چہروں کی فصل اگوانے کا سسلہ گویا عزل سے جاری ہے اور ابت تک جاری رہے گا اس زمانے کا چکر انہیں آگے پیچھے کرتا رہتا ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے رہتے ہیں کتنا عظیم فنکار ہے میرا مالک پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میری نظر ہر مریض کے بستر پر گئی اور تیماردار کے نکوش میں قرابت داری کی کڑیاں تلاش کرنے لگی جیسے ان کے خونی رشتے مجھے ان کے چہروں میں نظر آنے لگے جکایا گٹھری کی صورت میں دھیر ایک بڑھیا کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اپنی رت میں یہ کتنی جوان کڑیر اور خوبصورت ہوگی اب ریت کا ایک دھیر ہے دوسری طرف ایک خوبرو لڑکی بے ہوش پڑی تھی اور پلکوں کی بند جھالر کے ساتھ کتنی اچھی لگ رہی تھی اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والی عمر میں ایک حادثہ پیش آنے والا ہے جو اس کے نکوش اور نفس کی تمام رانائیا اسے چین لے گا میں چہروں کے اس سلاب میں اپنے فلسفے کا چراغ جلا کر نہ جانے کس حد تک یہ گتیاں سلجانے میں لگا رہتا کہ ڈاکٹر سوہیل نے میرا کندہ تھو تپایا اور بولے اٹھو ہیرو تمہارا کام ہو گیا ہے میں نے چونک کر اپنی ٹانگ کو دیکھا پھر ڈاکٹر کو دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنی مشاقی کا احساس دلایا شکریہ ڈاکٹر میں سٹیچے سے اٹھڑا ہوا کیا میں سکوٹر چلا سکتا ہوں بہتر ہے دو تین دن آرام کرو پرسوں آ کر پھر پٹی کروا جانا کیونکہ کافی خون بہت چکا ہے البتہ تم چل پھر سکتے ہو مگر ڈاکٹر میں تو یہاں تک بھی اپنے سکوٹر بھی آیا تھا کیونکہ یہ حادثہ راستے میں پیش آیا تھا وہاں سے یہاں کوئی لانے والا نہیں تھا اب سکوٹر سمیت مجھے کون گھر پہنچائے گا تو پھر ایسا کرو صرف گھر تک سکوٹر آ کر چلے جاؤ میں نے درد روکنے کا ایک انجشن اور لگا دیا ہے یہ گولیاں لکھتی ہیں درد زیادہ ہونے لگے تو دو دو گھنٹے بعد کھاتے رہنا تھانکیو ڈاکٹر آج کل اگر سرکاری ہسپتال کا کوئی ڈاکٹر اتنا بھی کہہ دے تو آپ اسے اپنی خوشنسی بھی تسلیم کریں میں کھڑا ہو گیا اگرچہ ٹانگ میں انٹھن تھی مگر درد نہیں تھا میں ذرا لگڑا کر چلتا ہوا باہر آیا میرے ساتھ ہی ایک سٹیچر باہر نکل رہا تھا جس پر ایک مردہ جسم پڑا تھا ساتھ میں ایک مرد اور دو عورتیں روتے ہوئے جا رہے تھے یوں ہسپتالوں میں ہر گھڑی ایسے سٹیچر آتے جاتے نظر آتے ہیں میں اگر کسی کی عیادت کو جاؤں تو ایسے سین دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا خامخواہ سارا دن دل اداس رہتا ہے اور بدچگونی بھی لگتی اور باقی لوگ بھی اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے بس یہی بیچارہ مرا ہے ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا یا پھر سب لا شعور میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کہیں ہمارے ساتھ نہ ایسا ہو مگر آج میں نہ جانے معرفت کی کن منزلوں میں تھا کہ میں نے اس مرے ہوئے بوڑے کا چہرہ بڑے گوھر سے دیکھا اس کے چہرے پر اتنی جھوریاں تھیں کہ ان کی اوٹ میں نقوش مسخ ہو جگئے تھے وہ ایک ایسی تصویر کی طرح لگ رہا تھا جس کو کسی بچے نے بے شعور میں بنایا ہو رنگوں کے بے جوڑ استعمال سے آنکھ ناکھ کان ہونٹ ہر نقش کا مقام ہی بدل دیا ہو باہر نکلا تو اسپتال کے لون میں بے شمار مریض اور ان کے لوہ حکین اپنی اپنی باری کے انتظار میں گھاس پر بیٹھ ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں اور پوٹلیاں ان کے پاس رکھی تھیں ان کے ہلیوں سے لگ رہا تھا کہ دور دراز کے قصبوں اور دھیاتوں سے آئے ہیں ایسے مطمئن بیٹھے تھے کوئی ہسپتال میں نہیں آئے میلا دیکھنے آئے ہیں اور انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں شام تک اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ رہے گے پھر رات ہو جائے گی سر کے لیچے پوٹلیاں رکھ کر اس گھاس پونس پر بسیرہ کر لیں گے واپس جا کر دوبارہ آنے کی ان میں استطاعت کہاں ہے میں سیڑھیوں پر بیٹھ کے ان کا مشاہدہ کرنے لگا جوان کو بڑا ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک بیماری ساری وجاہت اور دلکشنی لے کر اٹھ جاتی ہے کوئی اپنے مضبوط داتوں سے گنڈھیریاں چوس رہا تھا تو کوئی اپنے پوپلے موں سے موں کے اندر نوالے ڈار کر کاغذی چکی کے دو پارٹ چلا رہا تھا عجیب عجیب میں چھلا کر سکوٹر کے سمت آیا شکر ہے کہ چوٹ بائیں ٹانگ کو لگی تھی میں نے ایک جھٹکے سے سکوٹر سٹارٹ کیا اور پتہ نہیں کس طرف رنا ہوئے یہ صبح بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا اندر ایک جھکڑ چلا تھا وہ مجھے اڑا کے سڑکوں پر لے آیا کہیں دور نکل جانے کی دھن میں کہیں دور نکلا جا رہا تھا اس عمر میں اپنے خوابوں کی ہار تسلیم کر لینا اتنا آسان کہاں ہے خوفناک بنا دیتا ہے فریحہ نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا فریحہ میری پھوپی زاد ہے انگلینڈ میں رہتی ہے پھوپی اور پھوپا نے عرصہ پہلے نکل مکانی کر کے وہاں ایک گروسری سٹور کھول دیا تھا دو چار سال بعد آ جاتے تھے دو سال بعد آئے تو میں فریحہ کو دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا وہ تو مغرب اور مشرق کے حسن کی ایک ایسی آمیزش بن چکی تھی جس کا نشہ دو آتشہ ہو جاتا ہے سرک و سفید ملائم چہرہ جیسے کوئٹہ کے سیب اور اتنے لمبے چمکیلے بال جیسے مری کی گھٹائیں اس پر اس کا مٹک مٹک کر ڈولنا اور فرفر انگریزی میں ہر ایک کو ڈانٹنا میں تو مر مٹا جی ہاں آج کل میں اپنے خاندان کا نمبر ایک لڑکا ہوں سی ایس ایس ایک قابل رشک پوسٹ شکل و صورت ایسی جیسے فلمی ہیرو لوگ تعریف کرتے ہیں تو اتراتا بہت ہوں لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالتا اگر وہ گھائل ہو جائیں تو انہیں اتنا ترپاتا ہوں اتنا ترپاتا ہوں کہ کیا بتاؤں جب فریہ ہمارے گھر آئی تو مجھے یوں لگا جس اپسرا کی مجھے تلاش تھی وہ یہی تو ہے بڑی جلدی اسے بھی سمجھ آ گئی کہ میں اس پر مر مٹا ہوں پھر تو وہ مجھے دھیٹ کرنے کا کوئی بہانہ حاصل نہ جانے دیتی شادی سے پہلے محبوبہ کی ایسی ادائیں بھی دل کو لگتی ہیں ان کے جانے میں جب تھوڑے دن رہ گئے تو میں نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ وہ بات ضرور کر لیں ایک دن فریہ دندناتی میرے کمرے میں آ گئی اور حاکمانہ انداز میں بولی تم پاکستانی لڑکے اتنے بودے کیوں ہوتے ہو کیوں کیا کیا ہے ہم نے میں نے ہمنوں کو اترا پوچھا تم خود مجھے کیوں نہیں بتا سکتے کہ تم مجھے چاہتے ہو مجھ پہ بھر مٹے ہو حالانکہ جس دن تم نے مجھ پہلی نظر ڈالی تھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم پیزل گئے ہو پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے میری حالت عام لڑکوں جیسی ہو گئی چہرہ سرکھ ہو گیا دھڑکن تیز ہو گئی زبان کو تعلی لگ گیا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے کھڑی میرے دل کی امانگ پر جرہ کر رہی ہو گئی اس کی یہ موز اور ادا بھی مجھے ہی اسیر کر گئی پاکستان آنا چاہتی تھی سارے گھر میں خوشبودار کھٹڑی پکنے لگی اور میں فریحہ کے ساتھ شہر نوردی کرنے لگا کون سا کونہ تھا لاہور شہر کا جو میں نے اسے نہیں دکھایا کون سا ریسٹوران تھا جہاں ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا میں نے اس کے انداز میں اس پر فدا ہو کر دکھا دیا اور اس نے بھی ہاں کر دی ہماری منگنی ہو گئی منگنی کی انگوٹھی بھی اس نے اپنی پسند سے خریدی تیہ یہ ہوا اپنے وادین کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی اور پھر محبتوں کے تسلسل کا ازلی سلسلہ شروع ہو گیا طویل در خطوط، ٹیلی فون کالیں فیکس، تبادلے، ویڈیو تصویروں کے البرم یہ ساری بے جان چیزیں زندگی کا ارمان بر گئی ایک سال گزر گیا ہم شادی کی تاریخ ماغنے لگے ادھر سے ٹال مٹول ہونے لگی خط یک طرفہ ہو گئے ٹیلی فون کالیں ہائے ہیلو تک محدود ہو گئی انتقاضیں اختلاف کرنے لگے اور اختلافات لڑائیوں میں ڈھن لگے تب انہوں نے سوئیمبر جیسی شرط رکھ دی کہ اگر وہاں یہاں آکے سیٹل ہو جائے تو ہم شادی کر دیں گے ہماری لڑکی کو پاکستان میں رہنا پسند نہیں محبت اگر جنون ہے مگر اس میں ایک سیلانی لمحہ ضرور آتا ہے کیا فریحہ مجھے خریدنا چاہتی تھی وہ مارڈر لڑکیوں کی طرح ایک پالتو پپی کتے کا پٹے کا ہاتھ پکڑ کے دنیا میں گھومنا چاہتی تھی محبت کی ساری شنیدہ کہانیوں میں عورت کے عشار اور تیاغ کی داستان ملتی ہے جس سے محبت کرتی ہے اس کے لئے ملک مذہب اور زمین چھوڑ دیتی ہے جس کو دل میں بٹھا لیتی ہے اس کے لئے خون کے ناتے توڑ دیتی ہے جس کی نظروں کا پیغام پڑھ لیتی ہے اس کی بولی بولنے لگتی ہے محبت کے سارے قصوں میں عورت ہی سب سے بڑی چھلانگ لگاتی ہے میں نے اپنے طور پر پتہ لگانا شروع کیا تو راز کھلا کہ فریحہ کا ایک کلاس فیلو مصری لڑکا ہے اصل میں وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی ماباپ نے یہ منگنی زبردستی اس پیش بندی کے طور پر کر دی کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے مگر جہاں فہیہ رہتی ہے وہاں اولاد کو جنم دے کر ماباپ گناہگار بن جاتے ہیں اس لیے ان کی دخل اندازی کو انسانی بنیادی حقوق میں دخل در معقولات سمجھا جاتا ہے میرا شکست خردہ دل صرف ایک بار پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے محبت کا یہ کھیل مجھ جیسے معصوم اور بیرزرر انسان کے ساتھ کیوں رچایا مجھے ایک سال کوسے قضا کا جھولا کیوں جھولایا میری زید پر اس نے آج ربا دفتم نے مجھے فون کر دیا اور میرے کچھ کہے بغیر تیز تیز انداز میں بولی جب میں سب کچھ اپنے والدین سے کہہ چکی ہوں تو اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تم حیز ایک بے وکوف اور جذباتی لڑکے ہو میں ایسے لڑکوں کو پساند نہیں کرتی سن لیا تم نے یہ کہا کر اس نے فون رکھ دیا میں دفت سے اٹھ کر گھر آیا انگوٹھی اتار کر اپنی امی کو دے دی اور کہا باقاعدہ مگنی توڑ دیں میری ماں نے خاموشی سے انگوٹھی پکڑنی محبت کرتا ہوں گھر سے نکل تو پڑا مگر کہاں کدھر کیوں یار کیا یہ محبت ہے یہ زلیل سی شئے محبت ہے جو انسان کا اوڑنا بچھونا بن کر اس کا رویہ بن جاتی ہے اسے دیوانہ بنا دیتی ہے وہ اسی کے اندر جینے لگتا ہے اسے بھی بننے لگتا ہے یار یہ محبت ہے اسے محبت کہتے ہیں یہ موڈن لڑکیاں مجھ جیسے مقلس لڑکوں کو جذباتی کہا کر گالی دیتی ہیں انہیں روبورٹ درکار ہیں مشینیں پسند ہیں پاؤنڈ اور ڈالر بنانے والی مشینیں ہیں انہیں محبت کی گرمی نہیں چاہیے میں چلا جا رہا تھا ہواوں پر اپنا غصہ نکالتا ہوا جی چاہتا یہ محبت کسی موڈ پر مجسم مل جائے تو میں اس کے موہ پر کالک مل دوں اس کی چھٹیا کارڈ ڈالوں اس کے لمبے بالوں میں آگ لگا دوں اپنی زلط کا بدلہ کس سے لو یار لانت ہے اس دل پر جو بے بسی کی انتہا پر ہے وہ سب کس سے کہانیاں بکواس لگنے لگے محبت ہے کہاں کہاں ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے ذہنی جسمانی اور خیالی ہزیان میں مبتلا جانے کیس طرف جا رہا تھا ایک ٹرک نے مجھے ٹکر ماری میں دور جا گرا وہ زن سے نکل گیا لوگ مجھے بچانے کو دوڑے اور پل بھر میں مجمع لگیا کوئی ٹرک والے کو گالیاں دے رہا تھا کوئی اس کا نمبر نوٹ کرنے کا مشورہ دے رہا تھا کوئی جوانی کو ہوش مندی سے رہنے کی ملامت کر رہا تھا دیکھ لیجئے اس قوم کے پاس کتنا وقت ہے حادثہ ہوتے ہی کیڑے مکونوں کی طرح نکل آتے ہیں کھڑے ہیں تفسرہ فرما رہے ہیں پرانے حادثات دور آ رہے ہیں گویا حادثہ نہیں ہوا کوئی دلچسپ ڈراما چل رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی مجھے اٹھا کے ہسپٹل لے جانے کی بات نہیں کر رہا تھا میں سکوٹر سمیت جس طرح گرہ تھا اس طرح کھڑا ہو گیا میرے گھٹنے سے خون بیرہ تھا میں نے گوھر کیا ٹرک والے کا قصور نہیں تھا شدت غیث سے میں ہی غلط سمت مر گیا تھا اور یہ اخلاقی فراج ٹرک والوں پر آئید نہیں ہوتا کہ ٹکر بھی مارے اور بعد ازاں معذرت کر کے ہسپتال میں پہنچائیں مجھے معلوم تھا کہ پولیسمین بھی تفریق موڈ میں ہی آئے گا میرا سٹوٹر بالکل ٹھیک تھا میں نے کسی صاحب سے کہا کہ وہ اسے سٹارٹ کر دیں میں سیدھا ہسپتال جاؤں گا ہسپتال سے پٹی کروا کے نکلا تو بھی میرے سامنے کوئی واضح منزل نہیں تھی محبت کی تلاش صورتوں کے میلے میں گم ہو گئی تھی شاید میں شہر سے باہر نکل آیا تھا ڈھول بجرا تھا کچھ لوگ ڈھول کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے ہوئے آ رہے تھے سامنے اونچے نیچے ٹیلے پر ایک مزار نظر آ رہا تھا اس پر مختلف رنگوں کی جھنڈیاں بھی لہر آ رہی تھیں لا تعداد سیڑیاں بنی ہوئی تھی ڈھول بجاتا گروہ سیڑیاں چڑھنے لگا انہوں نے ایک ذرنی جادر اور پھولوں کا ٹوکرہ بھی اٹھایا ہوا تھا عورتوں اور مردوں نے بچے اٹھایا ہوئے تھے کمر پر سر پر ہر عمر کے لوگ تنو مند نوجوان بوڑے بچے عورتیں مرد چیونٹیوں کی کتار کی ماند اوپر جا رہے تھے سب سے آخر میں ایک انتہائی ضعیف عورت بڑی مشکل سے زور لگا لگا کر سیڑیاں چڑھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک سوٹی تھی وہ سوٹی کی مدد سے ایک سیڑی چڑھتی اور پھر بیٹھ جاتی اس کے چہرے پر اتنی جھوڑیاں تھی کہ آنکھوں کے سوا کوئی نقش واضح نہیں ہو رہا تھا پوپلا مو تھا لکڑی کی طرح سوکے ہاتھ تھے سیاہ رنگ تھا اب وہ بس ایک شیئے تھی میں سکوٹر سے اتر کر اس کے قریب چلا گیا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے ہوا کے اشارے پر کاغذ ہلتا ہے اس کے موہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا اس لیے ہونٹ بے سہارا سے ہو گئے تھے یا پھر ہونٹوں کو یوں ہی ہلتے رہنے کی عادت ہو گئی تھی وہ سمجھی کہ شاید میں اس کی مدد کرنے آئے ہوں زور سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور دم لینے کے بھانے ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی میں اس کا جائزہ اس طرح لینے لگا جیسے میں نے پہلی بار کوئی انسان دیکھا ہو کیا یہ انسان ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا وہ سوکی ٹینیوں کا ایک فریم تھی جس پر کاغذی ماس لگا ہوا تھا مجھے دیکھا تو بولی چڑھ جاؤں گی ساری سیڑھیاں خود چڑھ جاؤں گی اب ایسے گئی گزری بھی نہیں ہوں میں نے منت مانی تھی کہ سات بیٹیوں بیچے اگر میرے بیٹے کے ہاں بیٹا ہوگا تو خود چادر چڑھانے آؤں گی اپنے ہاتھ سے چڑھاؤں گی اپنے پاؤں سے چل کر آؤں گی سنا میں نے اوپر کی طرف دیکھا کاسنی پگڑی والا ایک آدمی ایک نامولود کا جھولا اٹھائے سب سے آگے آگے اوپر جا رہا تھا اس کے قدموں میں وراست کا غرور شامل تھا گڑھیاں نے اپنی سیاد جھوریوں پر بشاشت کا جالہ بھی کھیڑتے ہوئے اپنے پوپلے موں سے بتایا آج سوا مہینے کا ہو گیا ہے میرا پوتا ہم منت اتارنے جا رہے ہیں مگر میں خود میں خود اسے خانسی کا دورہ پڑا اور وہ خانسی کرنے لگے خود اپنے قدموں سے چڑھ جاؤں گی میری یہی منت تھی اسی وقت جھولے والے مرد نے مڑ کر نیچے کی طرف دیکھا بڑھیاں کو میرے ساتھ مشہول دیکھ کر وہ کڑکا بے بے تُو دیر لگا رہی ہے تجھے پتا ہے چادر چڑھانے کا وقت نکلا جا رہا ہے آتی ہوں آتی ہوں کاغذ کی بڑھیاں میں بچھلی دوڑ گئی اس نے سوٹی کا سہارا چھوڑ دیا اور کھڑی ہو کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی مد سے سڑھیاں چڑھنے لگی ابکہ اس کا دم لینے کا ارادہ نہیں تھا اس لئے اس کاغذی لفافے میں سانسوں کا اتار چڑھاؤ صاف محسوس ہو رہا تھا اسی اثنا میں دو تین عورتوں نے بھی جھانک کر اسے دیکھا اور بے 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 کہہ کر کہا کہ جل دیا جل دیا ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے چڑھتی کالے کپڑوں میں بلبوس وہ جھوریوں زدہ میلی کچیلی بڑھیا دور سے بلکل چپایا لگ رہی تھی اس کی سہارے والی سوٹی گزری عمر کی طرح پچھلی سیڑھیوں بر پڑی رہ گئی تھی جن لوگوں نے زور زور سے صدائیں دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہائے ہائے تمہیں تو ساتھ لانا مسئبت ہو گیا ان میں سے کوئی بھی سہارہ دینے آگے نہیں آیا تھا بڑھیا کی بسیار کوششوں کے باوجود سیڑھیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی بڑھیا کو پتا بھی نہ چلا گیا تھا بڑھی دادی جسے پودھا دیکھنے کا ارمان تھا جس نے بڑے چاہوں سے منت مانی تھی ابھی ابھی وہ ہامتی کامتی فاصلے تیہ کرتی اوپر پہنچی تھی کہ اس کے لوگوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا تھا اب کے پنگورہ ایک عورت کے ہاتھ میں تھا اور وہ جیسے پھلانک کر سیڑھیاں اتری نیچے آ کر ایک طرف بیٹھ گئی پنگورہ میں سے نرم ملائم خوشبو سے بھرا ہوا ریشمی بچہ نکالا اور اسے دودھ پلانے لگی میں نے بچے کی جھلک دیکھ لی واقعی خوبصورت تخلیق تھی کبھی اس کا باپ بھی اس جیسا ہوگا اور اس مکروح صورت بڑھیا نے اتنے ہی ارمانوں سے اسے جنم دیا ہوگا میں نے سر اٹھا کر دیکھا شیملے والا باپ نیچے آ رہا تھا اور وہ سیڑھیوں کے سرے پر بیٹھی ہامتی بڑھیا حسرت سے نیچے دیکھ رہی تھی حالانکہ اترنا چھڑنے کی نسبت آسان ہوتا ہے باپ نیچے اتر کر اپنی بیوی کے آگے کھڑا ہوگا وہ یا اس نے بچے پر سایا کر دیا دونوں کی صورت ایک جیسی تھی اچانک مجھے اپنی ماں یاد آگئی جب بھی کوئی میری تعریف کرتا وہ ہمیشہ کہتی وہاں بالکل اپنے باپ پر ہے ہو بہو میرے اببہ پر جب سے فالش کا حملہ ہوا تھا وہ بستر پر پڑے رہتے تھے مجھے ان کے مرجھائے ہوئے بدوزہ نقوش دیکھ کر غصہ آ جاتا ایک دن میں نے امی سے کہہ دیا امی آپ ہرگ آئے گئے سے کہنے بیٹھ جاتی ہے وہاں تو بالکل اپنے اببہ کی تصویر ہے میری شکل ذرا بھی اببہ سے نہیں ملتی ذرا ان کو دیکھیں اور پھر مجھے دیکھیں میں ایسا ہو سکتا ہوں میری امی کو اس بات پر شدید جھٹکا لگا کچھ دیر میری طرف دیکھتی نہیں پھر مری ہوئی آواز میں بولی تو انہیں اببہ کی جوانی نہیں دیکھی تھنڈی آب بھر کر انہوں نے میری طرف دیکھا پھر سوئے ہوئے اببہ کی طرف دیکھا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی امی کی نظر صاف کہہ رہی تھی کہ ماں باپ کی محبت شکل و صورت سے معورہ ہوتی ہے کون دیکھتا ہے ماں باپ کی صورت اور اس کے بعد انہوں نے میری شباحت کی بات کرنی چھوڑ دی تھی میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا سورج کا جلال آفری تخت بادلوں میں سے کھوبا جا رہا تھا اور اس کو حوصلہ دینے کے انداز میں سرخ شوائیں اس کے ارد گرد جمگھٹا کیے ہوئے تھی بادلوں کے رنگ اڑے اڑے تھے یہ وہ سورج نہیں تھا جو صبح صادق وقت تمتراک سے تلو ہوا تھا اور دنیا بھر میں حرارت دوڑ گئی تھی دنیا کو رات کی بھی اشد ضرورت ہے اور رات کا تقادہ تھا کہ سورج خود بخود بھوک جائے میں نے گویا سورج کو پہلی بار سمجھا وہاں سے نظر ہٹا کر آخری سیڑی پر بیٹھی ہوئی کریو المنظر بڑھیا کی طرف دیکھا جو ماتے پہ ہاتھ رکھے بلکل چپاؤں کی طرح بیٹھی تھی پھر پگڑی والے نوجوان گبرو کو دیکھا اس کا شملہ تنہ ہوا تھا اس کی بھی وقت دکھا جو اپنی کوک کے غرور کو ہاتھوں پر اچھال رہی تھی میں تڑب اٹھا لپک کر سکوٹر سٹارٹ کیا میری ٹانک کا درد جانے کہاں چلا گیا تھا مجھے یوں لگا سٹارٹ ہوتے ہی میرا سکوٹر سورج کے تش سے ٹکرایا ہے اور سورج کا سرختھال میرے دل میں گھسایا ہے اتنی روشنی ٹوٹ کر اندر گری ہے کہ ہر معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے اببہ امی جوان نسل پرانے لوگ عظیم دیالو جو دینے پھائے تو سورج بنا دے لینے پھائے تو کاغذی پہرن بنا دے عظیم تر مسور جس نے رنگوں کا برش وقت کے ہاتھ میں دے رکھا ہے چھوڑو یار یہ عشق و محبت کے فرسودہ کسے جب انسان کو سبات نہیں جب چہروں کو حیات نہیں آزا کی میاد نہیں اور دل جیسی کوئی ایجاد نہیں اگلی سیلیوں پر چڑھنے کی حمت نہیں اور چڑھ کر اترنے کی محلت نہیں زندگی کے گلے شکوے جیسے سورج کی روشنی میں دھل گئے کیا اتنی قیمتی زندگی محض ایک مسنوعی ساخت کی لڑکی کے لیے ضائع کر دی جائے اور بھی تو دنیا میں بڑے کام ہیں کرنے والے مثلا اببہ کی خدمت کی سعادت میں جن کی ہو بہو تصویر ہوں امی کی محبت کا حق رافیہ میری بہن جس کا حسین اکس ہے اکس کو اکس میں ڈھلتے رہنا چاہیے میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف رما تھا مگر عجیب قیفیت میں تھا عجیب جو تمہارے اختیار میں ہے بس وہی تمہارا ہے جو لمحہ تمہارے اختیار میں ہے بس وہی تمہارا لمحہ ہے تمہارے اختیار میں صرف تمہارا آج ہے یہی تمہارا راج ہے بلکہ وہ لمحہ معرفت جو ابھی ابھی تمہارے پل پر اترا ہے وہی تمہارا لمحہ معرفت ہے ملتا ہے kسی اقسی selected جو ابھی تمہارے پل پضольшہ جائی بہتا ہے تمہارے پر اترا ہے ملتا ہے